اسلام علیکم ورحمت اللہ ویوئرز امید ہے تمام دیکھنے والے اور سننے والے ٹک ٹاک ہوں گے ہیرو آفیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیر ٹوٹل ایج اور آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی امپارٹن ٹاپک اور سپیشلی سٹوڈنٹس کے لیے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحہ میں سٹوڈنٹس اتنی مشکلات میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رائٹ کیریٹ کو چوز نہیں کر پاتے چونکہ ایج کے سٹوڈنٹس نے اس ٹائم ایجام دیئے ہوئے ہیں اور وہ چیلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں ساتھ میں جب ایجام ایج کے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز اوپن ہو جاتے ہیں تو ایج کے سٹوڈنٹس اب ایڈمیشن کی تلاش میں ہیں اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں تو آج ہم اسی ایڈمیشنز کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور ہم آج سے ڈیلی انشاءاللہ ایک ایک ویڈیو بنائیں گے ہر ایک ڈپارٹمنٹ پہ تو آج کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ رہے گا ہمارا دسکسشن میں وہ ہے سائکولوجی تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ بی ایس سائکولوجی جب کرتے ہیں تو اس کا آپ کے لئے یہ سکوپ کیا ہے آپ یہ ڈپارٹمنٹ اپنے ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں آپ کے لئے آگے کیا کیا اپورچنیٹیز ہو سکتی ہیں ان سب کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کے بعد جو سب سے ایمپورٹنٹ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ بتانا ہے کہ آپ کس یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں اگر آپ سائکولوجی میں انٹرسٹیڈ ہیں تو تو ویڈیو سٹارٹ سے اینڈ تک مست دیکھئے گا کیونکہ ہر ایک سٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی اچھی یونیورسٹی میں جائے اور ہر ایک سٹوڈنٹ کے پیرنٹس بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھی یونیورسٹی میں پڑھے تو اس لئے ایڈمیشن لینے سے پہلے یہ چیزیں سوچنا انتہائی ضروری ہوتی ہیں تو ویڈیو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھئے گا آپ سب کچھ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو ویورس سب سے پہلے آتے ہیں سکوپ کی طرف تو سکوپ اس کا کیا ہے بی ایس سائکولوجی کالر سپورز آپ سائکولوجی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا ضروری ہے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس کا سکوپ کیا ہے اگر میں بھی ایس سائکولوجی کر رہا ہوں تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہے اس میں میرے لیے آکے فیوچرلائف میں essential these جا ہیں اس کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں تو اس ویورس کے لئے آپ اگر اس سائکولوجی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے opportunities یہ ہیں کہ آپ clinical psychology میں جا سکتے ہیں اگے آپ ایجوکیشن لے اکے Tool earnings لے اپا ایک headquarters就可以 بن با ہے ہیں اب کلینکل سائکولوجسٹ کرتے کیا ہیں کلینکل سائکولوجسٹ کرتے یہ ہیں کہ وہ انڈیویجوز کی مینٹل ہیلتھ ایشوز کو سائکولوجیکل ڈیسارڈرز کو اور ایموشنل پرابلمز کو ایسس کرتے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آپ ہسپیٹلز میں ورک کر سکتے ہیں آپ کلینکس میں ورک کر سکتے ہیں آپ ریہیبیلیٹیشن سینٹرز میں ورک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی پرائیویٹ پریکٹیسز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کانسلنگ سائکولوجی کی اگر ہم بات کریں تو آپ اپنا کیریئر کانسلنگ سائکولوجی میں پرسیو کر سکتے ہیں اس کو آگے آپ کیری آن کر سکتے ہیں اب اس میں آپ کا کیا ہوگا کہ آپ انڈیویجوز کو گائیڈنس پروائیڈ کریں گے ان کو سپورٹ پروائیڈ کریں گے تھراپی پروائیڈ کریں گے ان کو ان کے جو بھی پرسنل ایشوز چیلینجز ہوں گے ان کو آپ کوپ اپ کریں گے اس کے علاوہ آپ انڈیوز میں جا سکتے ہیں مختلف انڈیوز میں ہیلتھ سینٹرز میں جس میں منٹل ہیلتھ سینٹرز آپ کے آتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں جا سکتے ہیں ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں آج کل جو سائکولوجیسٹ ہوتے ہیں ان کی کافی ڈیماند ہے اس طور میں اس کے علاوہ دوستو آپ انڈسٹریز میں جا سکتے ہیں چونکہ انڈسٹریز میں آپ ایز ایچ آر بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ایچ آر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے انپلائز کو ان کے بیہیویور کو چیک کرتا ہے ان کو ایس ایس کرتا ہے تو آپ ارگنالیزیشن میں جا کے آپ ایز ایچ آر کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سائکولوجی کا ٹیچر ایز ایچ آر جا سکتے ہیں کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیوشن میں یونیورسٹی میں کالج میں کسی بھی جگہ آپ ایز ایچ آر جا سکتے ہیں ایز ایچ آر کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی دوستو بے شمار اس کے سکوپس ہوتے ہیں آپ کینلی گوگل پر سرچ کیجئے گا کیونکہ پھر اگر میں ون بائی ون سب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں تو یہ پھر ویڈیو تقریباً انتیز منٹ تک چلی جائے گی تو اتنی کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور اتنے ایکسپینڈ کرنا بھی تھوڑے مشکل ہے تو کائنٹلی اس کو خود بھی سرچ دیجئے گا تو ہم چلتے ہیں جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ ویچ یونیورسٹی اس بیسٹ فر سائکولوجی اسپیشلی ہم ان یونیورسٹیز کی بات کریں گے جو کہ راول پنڈی اور اسلامباد میں سائکولوجی آفر کرتی ہیں اور وہ جو یونیورسٹیز سائکولوجی آفر کرتے ہیں ان میں سے اچھی یونیورسٹی گاننسی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم ان یونیورسٹیز کی بات کریں گے جو کہ راول پنڈی میں ہیں then ہم ان کو کور کرنے کے بعد پھر ہم ان کی بات کریں گے جو کہ اسلامباد میں ہیں تو سب سے پہلے یونیورسٹیز جو راول پنڈی میں ہیں اور اسلامباد میں ہیں دونوں کا سٹیٹس دیکھیں گے نمبر وائز کے پہلے نمبر پہ کانسی ہے سائیکالوجی میں دوسرا نمبر پہ کانسی ہے دیسرے پہ کانسی ہے چونکہ ویورز جو رینکنگ ہوتی ہے نا رینکنگ اوورال یونیورسٹی کی ہوتی ہے جیسے کہ ہم اگر بات کریں تو آئی تھنک کہ پاکستان میں قائد عظم نمبر ون پہ ہے لیکن اگر ہم دیپارٹمنٹ وائز رینکنگ دیکھیں تو پھر ہر ایک یونیورسٹی کا ایک اپنا دیپارٹمنٹ ایک ہائر لیول پہ ہوتا ہے اور کسی ایک دیپارٹمنٹ کی وجہ سے ایک یونیورسٹی آگے ہوتی ہے جیسے کہ اگر لینگویجز کی بات کر لیتے ہیں لٹس پوز تو اس میں نمل یونیورسٹی لینگویجز میں پہلے نمبر پہ ہے جبکہ رینکنگ کے حوالے سے اوورال رینکنگ دیکھیں تو قائد عظم پہلے پہ ہے اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ سائیکالوجی دیپارٹمنٹ میں کانسی یونیورسٹی آگے ہے تو سب سے پہلے دوستو سائیکالوجی دیپارٹمنٹ میں راول پنڈی میں جو یونیورسٹی آتی ہے وہ ہے فانڈیشن یونیورسٹی سکول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی راول پنڈی یہ ایو پارک کے بالکل اپوزٹ آتی ہے نیولا لازار میں مورگا کے تھوڑا سے پیچھے دوستو اس یونیورسٹی کا ہائر رینک سائیکالوجی دیپارٹمنٹ میں ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ فانڈیشن کے جو بھی انسٹیوشنز ہوتے ہیں یہ فوجی ٹاور کے اندر انڈر آتے ہیں یہ فوجی ٹاور کے انڈر ورک کرتے ہیں اور یہ ایفیلیٹیڈ ہیں فوجی فانڈیشن ہسپیٹلز کے ساتھ فوجی فانڈیشن ہسپیٹل کا دو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کدھر ہے کیسا ہے تو سائیکالوجی کا چونکہ ہسپیٹل کے ساتھ کافی بڑا لنک ہوتا ہے تو ان کا ہسپیٹل بھی اپنا ہے فوجی فانڈیشن ہسپیٹل تو فوجی فانڈیشن یونیورسٹی بھی ان کی ہیں تو ہسپیٹل ان کا اپنا ہونے کے وجہ سے ان کا رینک بھی آئی ہے یہ پریکٹیس ویرہ وہاں پہ کراتے ہیں انٹرنشپس ان کی وہاں پہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ فانڈیشن یونیورسٹی کا اپنا سائیکالوجی کا کلینک بھی ہے سائیکالوجیکل کلینک ہے ان کا یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر ہی تو یہ کافی آپ کو اپورچنیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ریسیٹ کڈگریز میں اس یونیورسٹی کو اگر دیکھیں تو یہ اس میں بھی آگے ہیں تو اگر کوئی سٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ وہ سائیکالوجی کسی اچھے انسٹویشن سے کرے تو پہلا آپشن اس کے پاس یہ والا ہے اگر وہ راولپنڈی میں کرنا چاہتا ہے تو دوسرے نمبر پہ دوستو ہمارے سوری تیسرے نمبر پہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی یہ خواتین کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہیں اب دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر ٹو یہاں پہ میسنگ ہے میں نے ون کے بعد ڈریکٹ ٹری کیا ہے کیونکہ جو نمبر ٹو آتا ہے دوسرے نمبر پہ جو یونیورسٹی ہے وہ اسلامباد میں ہیں تو اس لیے ہم اسلامباد والی کو راولپنڈی ایریا کو کور کرنے کے بعد اس کو کریں گے تو دوسرے نمبر دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہم اسلامباد میں کریں گے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ آتی ہے راولپنڈی وومن یونیورسٹی اگر کوئی لیڈی میری یہ ویڈیو سن رہی ہے تو اس کے لیے یہ سپیشلی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہتی جہاں پہ کوئی ایڈیوکیشن ہو تو آپ کے لیے یہ آپشن ہے کہ آپ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں جا سکتی ہیں کیونکہ یہ بھی تیسرے نمبر پہ آتی ہے اتنی کوئی بیڈ نہیں ہے پھر نیکسٹ چوتھے نمبر پہ آتی ہے ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اچھی ہے الحمدللہ اس کے علاوہ پھر دوستو یہ چوتھے نمبر پہ تھی ریفا انٹرنیشنل اب پانچوان چھتا ساتوان آٹھوان نوان دسوان نمبر جو ہے یہ سارے آتے ہیں یہ ساری یونیورسٹیز ہیں اسلامباد میں پھر جو راولپنڈی میں یاروہ نمبر ہے ناٹ آنلی راولپنڈی اور اسلامباد دنوں کو کمبائن کر کے جو یاروہ نمبر پہ یونیورسٹی آتی ہے وہ ہے کرپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کسٹ جس کو کہتے ہیں اور یہ آتی ہے اگر سے حالہ کسٹ یہ بھی اچھی یونیورسٹی ہے سائیکولوجی کے حالے سے لیکن یہ دیاروہ نمبر پہ آتی ہے پھر فاطمہ جناب وومن یونیورسٹی یہ باروہ نمبر پہ آتی ہے سائیکولوجی میں پھر تیروہ نمبر پہ آتی ہے پی ایم اے ایس پی میر علی شاہ ایریڈ ایگری کلچر دوستو یہ ہم نے راولپنڈی کے ایریا کو کور کیا ہے جو یونیورسٹیز بی ایس سائیکولوجی ایم اے سائیکولوجی یا پی ایس ڈی سائیکولوجی آفر کرتی ہیں اب ہم آتے ہیں اسلامباد میں دوستو وہاں پہ ہم جب راولپنڈی کا ایریا کور کر رہے تھے راولپنڈی کی یونیورسٹیز کی بات کر رہے تھے تو ہم نے ڈریکٹ چھلانگ لگائی تھی نمبر ون سے نمبر تھری پہ اس میں جو نمبر دو میسنگ تھا اس میں یہ نمبر ٹو پہ یونیورسٹی آتی ہے سائیکولوجی ڈیپارٹمنٹ میں جو اچھی ہے وہ ہے نیشنل یونیورسٹی آف مارڈرن لینگویجز جس کو نعمل بھی کہا جاتا ہے ان شارٹ پھر دوستو پانچھویں نمبر پہ آتی ہے انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی اسلامباد آئی آئی یو آئی اس کے بعد چھتے نمبر پہ آتی ہے ایئر یونیورسٹی اسلامباد یہ بیریہ یونیورسٹی کے بالکل اپوزٹ ہے شہین چونک میں آتی ہے اسلامباد اس کے بعد ساتھویں نمبر پہ آتی ہے قائدی آزم یونیورسٹی سائیکولوجی ڈیپارٹمنٹ میں پھر آٹھویں نمبر پہ آتی ہے بیریہ یونیورسٹی اسلامباد اپوزٹ ایئر یونیورسٹی پھر نوے نمبر پہ آتی ہے کام ٹیوہنٹ یونیورسٹی اسلامباد یہ چیک شہزاد میں آتی ہے پارک روڈ پہ دسویں نمبر پہ آتی ہے نسٹ یونیورسٹی نسٹ اوورال اگر اس کے اب کٹیگری دیکھیں اس کی رنکنگ دیکھیں تو اوورال رنکنگ اس کی بہت زیادہ اچھی ہے میرے حیال سے پہلے قائدیزم پہلے نمبر پہ ہوتی تھی لیکن اب میرے حیال سے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اب نسٹ پہلے پہ آگئی ہے لیکن سائیکولوجی دپارٹمنٹ میں یہ پھر بھی پیچھے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اگر کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجئے گا تاکہ آپ کی جو بھی کیوریز ہوئی جو بھی آپ کو کنفیوزن ہو وہ دور کی جا سکیں تھینکیو جزاک اللہ